پہاہر جڑے نو تیہ کرنے پہ بزرگ پھر لکھ دے بہنکے آئے علاقے جلے بہت سہولتا ہوگی یا سواریاں نکلیں اندازہ کرو بہتے دوں جاوہ سماٹرہ توں تو وہ تھو لے کے سپین تک دے لوگ پیدل سواریاں تے سفر کر دے اور رستے داکے پہنچ دے کئی اوری لوگ لٹے جاندے اور انہوں نے کئی کئی سال پھر میند مزدوری کر کے راج گزارے کرنے پہنے پہنے دے اور پھر بھی بہت اللہ پہنچ دے وہ ابراہیم اللہ علیہ السلام دے سنا ہے اب کشش پیدا کرنی جو میں مکنان تیس لوئے نو کھچ دا نا یہ دان دیرہ نو کھچ دیا اور واقعی بہت اللہ کھچ ریا اینہ خرچہ لوگ اپنے کو چار پانچ لکھ کر دے تکلیفوں اٹھون دے کاروبار چھٹ کے جان دے اپنے پیاران تو وٹھر دے وہ تھوکی لے کے ہوں دے صرف یہ بے لازہ کر دیکھ لیا رسول اللہ تا دیدار کر لیا اس تویدوں بٹی کہلو نا یہ نظر کوئی نہیں ہو سمجھے ساری ہیں چیزیں جڑی ہیں نا پیسے پوسے کچھ بھی نہیں اللہ رسول بھی زیارت لی سب تو بڑی گل مدینہ منورہ جائیدہ ہوتھے بہت رسول اللہ دی مسجدی رہونے کے انترام نبی اللہ السلام بھی کبر پاک اس طرح پروانے انسار ہونڈا ہے قربان ہونڈا ہے سلام پر دے اور سلام دے موقع دے جس طرح امام ابن تحمیر بڑے بڑے نام میں ابھی ہو جائے ہو جائے ہو جائے امام فرماؤ دے رسول اللہ دی قبر سے جا کے نا دل کھول کے پھر جنہیں کرمے تر کو ہو سکتے نا حضور جی تعظیم پر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ جو اس کیسا نہیں کہے اور ایک سلام دے امام علیہ السلام نے سکھایا وہ اندرے جی گواہی آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہ دو انہ کا قدم صحت علیہ مات اے رسول میں تیرے سامنے کھڑو کے گواہی دینا بے تو امد دی خیر خائد حق ادا کر کسر نہیں چھڑ کے کیا اے سو امد دی جنہ دی جان لی جنہیں رسلے چاہی دے سی ایک ایک دست کے گیا ایک بھی ایسی شاہ نہیں رہی جلی نیکی دی سی تو بیان نہ کی کی ہوئے پہ دوزخ نو جان لی سارے رسلے تو کھول کے بیان کر دے بے ایدھر نہ جائے اے جہنم رسلہ امد دی خیر خائد حق ادا کرتا و جا حتہ فی صبیل ربک اور ایک آسانی نہ کام نہیں ہویا اللہ دے رسلے تو ہر قسم دی مشکل بردارتی لوگانے تیرے گال چادرہ پا کے انہوں وٹ دیتے نماز پر جہاں بے ایمان مسجد بیٹھے یا تھی کہیں دے مکیلی مسجد کوئی ہے بچڑ کھانے ایسے اونٹ زبا ہویا ہو دی او جڑی چکے لیا ہوئے تو گندگی آپ بے سر سے رکھ دے اسی طرح ہوئی اکبہ بن نبی مواز گیا لیا اس طرح گندگی کا پڑھیا یا لیا آ کے او جڑ آپ بے سر سے رکھ دیتا نبی علیہ السلام سار مبارک ہی نہ اٹھا سکے کہ کار جا کے دستیاز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیاں دے روندیاں سی تو ہتا رہا تو ہتا تو نبی علیہ السلام نے سلام تو بات فرمایا بیٹا تو یہ نہ سمجھ کی تیرے باب اللہ نے تنہا چھڑ دیتا میں انہوں نے کلیا نہیں چھڑیا اے دور امتحان تا گزر رہا ایک دنے سارے نامراد ذریل اور رسواہ ہوں گے اور چھانہ ستانہ ہی نہ لیا کہ آپ نے کلے کلے جا کیا کہ اللہ انہوں نے ایسی صدا دیں دنیا کرنا تیاتھ رکھے پھر رسول بھی تو ہندہ بدلائے ہوں اور اس ستے ہی میدانے بدر قتل ہوئے انہوں نے یہ لاشاں کسیٹ کے پھر گڑے سٹیاں گئی ہیں نبی علیہ السلام انہوں نے سرتے کھڑے اور آپ نے نا لے کہ ایک ایک داکھا اس با شہبہ جو کچھ میں تو انوان رہا سی جو میری مخالفت کرو گے ہشرا ہوگا ساتھ پایا جے کہ نہیں ہویا انجام تو اڑاو کہ نہیں تو ہڑکو لشکر سی تو ہڑکو طاقتہ سی میں تنہا سی مگر خدا نے میری مرد کی تھی آج میں فاتح ہاں تو اداحال ہے تو اس وئے حضرت عمر رضی نے پوچھا یا رسول اللہ ہے کہ مردہ لاشاں تو اسے یہ نا نا کلام کر دے تو حبی علیہ السلام نے حرمایا تو آرے نا زیادہ سن دے مگر ہنے جواب نہیں دے ساکتے میری ہیں گرلہ ہے نا جلتے نا نیزیاں تو زیادہ اثر کر رہی ہیں کی پیغمبر جی مخالفت کر کے کھٹے تو امام فرماؤں دے میں گوائی دینا کہ تو امت دی خیر خید حق ادا کیتا اور اللہ دے رسلے جہاد کیتا جنہیں جہاد کرنا چاہیے دے تلوار دا کرنا پہو کیتا دے لوگوں نے دین سکونا پہو سکھایا اور آخر فرمایا وَعَبَدْتَا رَبَّا کا مخلصاً حد تا تاک رہی رب دی بندگی تو سچے اقین اور ایمان نے اسنا کر دا رہا تیری موت تک ایک لمحہ بھی نہیں آیا اللہ دی مخالفت کی حق تے رہا اے اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ تینہو بدلا دے افضلہ ماجزہ آہد من امتیں نبیین آہد من امتیں کسے نبیینوں میں امتی طرف ہوں جو اللہ نے بدلا دیتا انہا سار ہیں تو اللہ بدلا خدا تعالیٰ تینہو عطا کرے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حرمایا جن نے نبی دنیا چاہے کوئی نا نہیں ستایا گیا جنہا لوگانے میں نہیں ستایا